آپ نے کبھی ساگو دانے کا نام سنا میری کوشش اب یہ ہو رہی ہے کہ ہر جمعیرات کو کوئی ایک طبی ٹوٹ کا بھی ذرا بتاؤں کیا خیال ہے ہر جمعیرات لیکن ساگو دانے کا نام آتی ہوں مریض نام مریض یاد آ جاتا ہے ہم کہتے ہیں مریض کھائے گا بچارہ مکیا کٹیا ماریا وہ مریض کھائے گا ساگو دانہ حالانکہ ساگو دانہ جو ہے ایک جگہ ہم ایک صاحب نہیں شیخ صاحب تھے ایک خطری تھے انہوں نے ہماری دعوت کی ان کے گھر کے ساتھ ایک ہمارے دوست رہتے تھے ان کو بلوایا ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے سرکس والے کپڑے ہوتے ہیں اچھا وہ ہمارے پاس آئے اچھا ان کا ہم کھانا کھا چکے تھے انہوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا تو میں نے بعد میں پوچھا کیسے کھایا کہے ماشاءاللہ خوش خوراک ہے ماشاءاللہ خوش خوراک ہے سکہ بندہ تھا نا سکہ سکہ بندہ تھا کھاتا گیا کھاتا گیا موٹا بیچارہ وہ ہر جگہ اس کا سانس پھول جاتا ہے سکہ کا کوئی ہوتا ہی کچھ نہیں ہے موٹے کے ساتھ مسئلے بڑے مسئلے ہوتے ہیں سکہ بیچارہ کھاتا گیا میں نے پوچھا شیخ صاحب کیا بنا کیسے رہا کہہ لے ماشاءاللہ خوش خوراک ہیں اور اچھا خاصا کھا گئے ہیں اجھا یہ گزائیں ہمیں سمجھاتی ہیں کبھی ساگو دانے کو سمجھا ساگو دانے ایک لکڑی ہے ایک لکڑی کا بورا ہے پر کمال چیز ہے جو حسب منشاہ قد بڑھانا چاہتے ہیں ساگو دانے کے ساتھ دشمنی کر لیں اولاد کا اپنا جو حسب منشاہ خون بڑھانا چاہتے ہیں ساگو دانے کے ساتھ دوستی کر لیں دشمنی اس لئے کریں گے اس کو کھا جائیں گے دوستی اس لئے کریں گے اس کے پیچھے بھاگیں گے آپ اچھلو یہیں ہی دیکھ لیں جو ساگو دانا بلکل بستر مرگ پہ پڑے مریض کو اٹھا سکتا ہے وہ صحت مند کو طاقتور نہیں کر سکتا ساگو دانے ہی ہم بھول گئے بھول گئے ساگو دانے سے دوستی ختم ہو گئی ہماری ہم کہتے ہیں شاید یہ مریضوں کے لئے ہے یا کوئی بچے کے لئے ہے وہ بچے کو جوان کر دیتا ہے میں کہتا ہوں بوڑھے کو جوان کر دیتا ہے ہاں ہاں ساگو دانے کی کھیر ساگو دانے کا ناشتہ کرو ناشتہ پٹھے دماغ آسان طاقت قوت کیا کمال ہے ساگو دانے کا دنیا میں کی دنیا کے ہر کونے ہر گوشے میں ساگو دانا ملتا ہے ہر جگہ ساگو دانا ملتا ہے ہٹلر نے جنگ عظیم میں ایک فورس بنائی اس کا سختی سے حکم تھا کہ اس فورس کا صبح کا ناشتہ ساگو دانا ہو سختی سے حکم تھا اور صبح کا ناشتہ ان کو ساگو دانا دیا جاتا تھا صبح کا ناشتہ ساگو دانا دیا جاتا تھا اس کا حکم تھا کہ ساگو دانا ہو ہم تو ساگو دانے سے ہیں اچھا یہ قوتیں طاقتیں حاصل کس لیے کرنی ہے کہ خدمت سے مخلوق کو رازی کرنا ہے عبادت سے خالق کو رازی کرنا ہے بس صحت مند ہوں گے مخلوق کی خدمت کریں گے صحت مند ہوں گے خالق کی عبادت کریں گے خدمت کرنی ہے ساگو دانا اس لیے طاقتور غزائیں اس لیے اللہ میری طاقتوں کو ایک دعا مانگا کریں میں بھی مانگتا ہوں آپ بھی مانگیں اللہ میری طاقتوں کو خیر پہ استعمال کر اللہ میری طاقتوں اور قوتوں کو شر سے بچاؤ خیر پہ استعمال کر لوگوں کو اپگری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریاں بنیں گے اللہ پہلے آپ کی مصیبت تالے گا موسیقی